آج ہم دو اپلیٹس کے بارے ہم بڑھیں گے جو آپ کے سامنے رکھے ہوئے تو دونوں اپلیٹس اب جب بھی اسکول کے نائند کلاس میں ہو یا کالیج کے فیسٹر کلاس میں انٹر ہوتے ہو تو فیزکس پہلے چپٹر کے اندر انہیں دو ڈیوائزز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے پیکٹیکل میں بھی انہیں دو ڈیوائزز کے بارے میں پہنچا جاتا ہے تو ان دو ڈیوائزز کے بارے میں ہم دیکھیں گے اس کیے ڈیویومی اس کیا اس کو کیوں انٹر ہےوڑر آیا تھا آج ہم کے لئے اس کا نام ہے سکرو گیج دونوں کو بھڑے دیکھیں گے تو آج ہم اس ویڈیوئنے کو اسکرو گیج کو اسکرو گیج کو اسکرو گیج کو اسکرو گیج gaan کو لیند آپ کی 있지만 اکڑیکہ کرنے کے لیے� ویجب کسی بھی چیز کی قبضی نظرس کے بارے میں سوال آئے گا سب سےarner آپ کی ذہن میں سوال آنے کیا سر یہ یہ ڈیوائس کیونٹوریز کیا گیا ہے اس طرح سے جو ہے اس کا شیپ بھی تھوڑا اکورڈ لگ رہا ہے عجیب تو ہمارے پاس پہلے سے یہ میٹر روڈ ہے اس سے کیوں نہیں معیر کرتے ہیں مثال کے طور پر اب اگر پیج کی لیندھ لینا چاہتے ہیں تو سر یہ میٹر روڈ ہے جو میٹر روڈ سے معیر کر لیتے ہیں یہاں سے لگے تو پیج کی معیرمٹ آگئی یہ اتنی 8 سینٹی میٹر تو وہی سوال ہو گیا کہ یہ جو ہوتا ہے اگر مثال کے طور پر کوئی لینئر چیز ہے کوئی ہمار چیز ہے تو اس سے تو اس میٹر میٹر روڈ سے معیر کر سکتے ہیں لیکن کوئی اگر سرکولر اوبجیکٹ ہے تو اس میٹر روڈ سے ہم ایکیورٹ ویلو نہیں معیر کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ایک سرکولر بول ہے یا مربل ہے یا کنچا کے لئے لوئے کا اگر میں کہوں گے اس کی لیندھ کتنی ہے ویردھ کتنی ہے تو آپ کیسے معیر کر سکتے ہیں آپ سمپل کہو گے میٹر روڈ سے معیر کر سکتے ہیں تو میٹر روڈ سے یہاں سے رکھیں گے اور معیر کر لیں گے تو میر تو کر لیں گے وہ تو بات صحیح ہے لیکن جو اس میں ایرر سے زیادہ آئے گا انسرڈی زیادہ آئے گی کیسے آئے گی دیکھیں کہ ہماری میٹر روڈ جو ہے تو میٹر روڈ یہاں پہ کام نہیں کرتی تو میٹر روڈ یہاں پہ کام نہیں کرتی تو ہم کیا کریں گے اس کیلو گیج مقدد سے ہم سرکولر اوبجیکٹ کی میرمنٹس لینا چاہیں گے ٹھیک ہے تو اب بات ہے کہ بھائی یہ اس کیلو گیج کی اپلیکیشن کی پتا چل گیا آپ کو اس کیلو گیج کی اپلیکیشن کا پتا چل گیا اس کا یوزیج کا پتا چل گیا آپ اس پر ریٹنگ لینا چاہتے ہیں کہ ریٹنگ کس طرح سے لی جاتی ہے اور کسی کی میرمنٹس کس طرح سے سب سے پہلے کسی بھی ڈیوائز کے اوپر جو ہوتی ہے ایک نیچے جو ویلیو ملی ہوئی ہے وہ ملی ہوئی ہے اس کی لیمٹ ہوتی ہے یعنی آپ کیا کتنی لے سکتے ہیں یہ جو چھوٹا میکرل مینی اس کیلو گیج ہے یعنی چھوٹا سا ہے اس پر بڑے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ ریٹنگ کتنی لے سکتے ہیں ٹونٹی فائی سینٹی میٹر یعنی آپ زیرو سے لے کر ٹونٹی فائی سینٹی میٹر تک کسی چیز کی لمبائی ہے اور اس کے اوپر جو ویلیو لکھی ہوئی ہے وہ کسی بھی ڈیوائیس کی ایک فائنل لیمٹ ہوتی ہے کہ بھائی کم سے کم کتنی ویلیو میر کر سکتا ہے تو یہاں پہ جو ویلیو ملی ہوئی ہے وہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیسٹ کاؤنٹ تو ذہن نشین کرنے نہ کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو اس کیلو گیج مینی ہو تو سب کی جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتی ہے وہ کامن ہوتی ہے ایک سر ایم سی بیز میں یا وائی وائی کے اندر پوچھا جاتا ہے بھائی سکریو گیج کی جو ہے لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہوئی زہن نشین کرنا زیرو پوائنٹ زیرو ون ملی میٹر ایم کا بتا ہے ملی ملی پریفیکس ہے جس کی ویلیو ہے ٹین پاور مائنس ٹھئی ٹھیک ہے تو آئی ہم جو ہے ویلیو میر کس طرح سے کرتے ہیں اس پرکٹیکل کے طرح ہم دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا کنچہ ہمارے پاس آگیا ہے کس طرح سا ایک چھوٹا سا کنچہ آگیا ہے کس طرح سا اس کو ہم میر کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی ویلت کتنی ہے یا لیند کتنی ہے جو بھی ہے ہم اس کی میرمیٹس لینا چاہتے ہیں تو میرمیٹس لینے سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کنچہ فکس کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں میں انٹرویس کرا دوں تو یہاں پہ ہوتی ہے ایک میں نے لکھا اس کیلو گیج کے اندر مین سکیل دوسری تھی سرکولر سکیل یہ کیا ہوتی ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں تو یہاں سے زوم کر لیے تھے یہ ہم نے زوم کر لیا تو یہاں پہ دیکھیں دو طرح کی ریڈنگ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو طرح کی ریڈنگ لکھی ہوئی ہے ایک ریڈنگ جو ہے یہاں پہ دو طرح کی ریڈنگ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دو طرح کی ریڈنگ لکھی ہوئی ہے ہے اس کو سیکل سیکل یہاں پہ تھے اور سیکلس کے دو ریننگ لیں گے آنا اس میں نہیں اس کی دو thiلیہ میں نے کیا لیے اس لیے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں نے اس کے پر اپنے اس کے مین ایسے کے لیór ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ ہے سینٹی میٹر اس کے بعد جو نیچے دی ہوئی ہے وہ ہوتی ہے 0.5 میڈی میٹر ٹھیک ہے تو مثال کہ تو میں ون کے آگے ایک اور لکی رہے تو اس کا مطلب ہوا 1.5 سنٹی میٹر اگر 2 کے آگے دیا ہوا ہے تو 2.5 سنٹی میٹر ٹھیک ہے یہ نیچے والی لائن اور اوپر والی لائن اور یہ ہوتی ہی منسکل تو یہ اسی منسکل کے مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کنچے کو جو ہے یہ کنچہ یا ماربل کے لئے تو ہم نے اس کو فکس کر لیا فکس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو اتنا فکس کرنا ہے کہ اگر آپ گرانے کی کوشش کرو اس کو گرانے کی کوشش کرو تو گرے نہ اب ریڈنگ کیسے لیتے تو زوم کر لیتے تو ریڈنگ کیسے لیں گے سب سے پہلے جو ہے مین سکیل کی جو ہے ریڈنگ لیں گے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے مین سکیل پہ جو ہے اوپر والی لائن سے پڑھیں گے ٹھیک ہے اوپر آئی لائن ٹھیک ہے نا ٹو ہے ٹین سنٹی میٹر ٹین کے بعد ایک اور ہے اوپر کتنا آ رہا ہے ٹو ہے سنٹی میٹر تو نیچے اوپر نیچے کوئی بھی لکیر اس لائن کو سرکولر اسکیل کی ہٹ نہیں کر رہی ٹھیک ہے اگر وہاں پہ لائن آئے گی تو اس کی بھی ریڈنگ لیں گے تو یہاں پہ آ رہا ہے مین اسکیل پہ جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مین اسکیل کی کتنی ریڈنگ آئی ٹوئیل میلی میٹر ٹھیک ہے ٹوئیل میلی میٹر اچھا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو سرکولر اسکیل بھی لے لیتے تو سرکولر اسکیل پہ یہاں پہ لائن کتنی آ رہی ہے دیکھیں یہاں پہ 45 45 کے بات جو یہ سیدھی سیدھی لکیر ہٹ کر رہی ہے اس کو کھرے 45 کے بعد جو ہے 46 تو یہاں پہ جو سرکولر اسکیل کی ریڈنگ کتنی آ رہی ہے تو کتنی آ رہی ہے 46 میلی میٹر ٹیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھ دیجئے ملی میٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹین پاور مینس 3 میلی گیٹ پریفیکس ہے مائنس 3 میلی میٹر اس کو اس طرح سے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی 0.012 میٹر میٹر میں کنورٹ کرنا چاہیں اس کے بعد میلی میٹر کی ویلیو یہاں پہ آگئی تھی تو اس کی ویلیو کتنے آگئی 0.046 میٹر اس کو میٹر میں کنورٹ کر لیا میلی میٹر سے تو یہ ریٹن ہوگی اس کے بعد ہوتا ہے کہ بھائی لیسٹ کاؤنٹ لیسٹ کاؤنٹ کی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈیوائز کی فائنل جو لیمیٹ کتنی ہوتی ہے یعنی چھوٹے سے چھوٹی جیس کتنی میر کر سکتا ہے تو یہ چھوٹے سے چھوٹی یعنی سرکیولر کتنا بھی اوبجیکٹ کتنا چھوٹا میر کر سکتی ہے وہ کتنا میر کر سکتی ہے جس کی لیندھ 0.01 میلی میٹر اگر اس کی ہوگی لیندھ ویلیت تو اس کو میر کر سکتا ہے اگر اس سے کم ہوگی تو وہ ایکیورٹی یہ میر نہیں کر سکتا ہے ریڈنگ نہیں دے سکتا ہے یہ یہاں پہ نہیں کی ہوئی ہے اب اس کی ریٹنگ ہے اب اس کی فائنل ریٹنگ اس طرح سے لیں گے ہماری مین سکیل یا لینئر سکیل پر ہمارے آگئے ہیں ٹوائل سنٹی میٹر جبکہ ڈیوین سکیل یا سرکولر سکیل پر جو ہماری ریٹنگ آگئے ہیں 45 میلی میٹر اب اس کی جو فائنل دونوں کو ریٹنگ ملا کر ہم فائنل جو ریٹنگ لیں گے وہ کچھ اس کا فرملا کچھ اس طرح سے ہے یعنی مین سکیل ایم ایس لیکل سکیل پلس ایل سی یعنی لیسٹ کاؤنٹ ان دونوں کا فرملا تو ہم لکھیں گے مین سکیل پر ہمارے جو ریٹنگ کتنی آئی ہے وہ آئی ہے ٹوائل سنٹی میٹر پلس ٹوائل میلی میٹر صوری بریکٹ آور ہمارے جو سرکیل سکیل یا ڈیوین سکیل پر ہمارے ریٹنگ آئی ہے 46 میلی میٹر پلس اور ہمیں پتہ ہے اس کیلو گیچ کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا کتنا ہوتا ہے ملٹی پلس یا فرملا ہوگا ملٹی پلس تو لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہے 0.01 میلی میٹر ٹھیک ہے تو اس کو ملٹی پلس کر لیں گے 46 کو 0.01 میلی میٹر سے ملٹی پلس کرو گے تو ہمارا جواب آ جائے گا ہمارا جواب آ جائے گا 0.46 اب ان کو ایڈ کر لیں گے تو ہماری فائنل ریٹنگ آیا جائے گی 12.46 ہمارا ریٹنگ آ جائے گی ایڈ کر دیں گے 12 کو اگر ایڈ کر دیں گے 0.46 plus 12 تو 12 کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارا ریٹنگ آیا جائے گی فائنل 12 ان کو آپ اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے پاس ہمارا جو فائنل ریٹنگ آ جائے گی یہ آگئی یعنی یہ جو چھوٹا سا ماربل تھا یعنی یہ جو چھوٹا سا ماربل جو چھوٹا سا ماربل اس کی جو فائنل ریٹنگ کتنی آئی ہے 12.12 12.46 میلی میٹر موسیقی موسیقی